ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بہت سے محدثین اور مفسرین نے احادیث کو نقل کر کے بہت لمبا چوڑا تعارف جہنم کا کرایا ہے لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جہنم کی آنکھ اور اس کی شدت اور اس کی تپش کا اندازہ اس بات سے کیا جانا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ کی توبہ قبول ہوئی تو اس وقت آپ کو حاجت ہوئی کھانا بنانے کی کیونکہ جب تک کہ توبہ کی قبولیت کی بشارت نہیں ملی تھی اس وقت تو ایک ہی دھنتی نہ کھانا نہ پینا نہ سونا صرف اللہ کو منانے کی فکر تھی جب اللہ کو راضی کر لیا دعا قبول ہو گئی توبہ کی بشارت آ گئی تو پھر آپ کے دل نے چاہا کہ کھانا بنایا جائے تو آپ نے اللہ سے حضرت کیا کہ میں کیسے کھانا بناوں تو فرمایا کہ آگ پر کھانا پکاؤ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ پہلے انسان کچھے جانور کھا جاتا تھا اور انسان بندر جیسے دیکھتا تھا بغیر دنگ کا یہ ساری چیزیں بکواس حفوات ہمارے ہاں نہیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ حضرت آدم ہے اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ حسن فرشتہ بھی ان کے حسن کے سامنے مان پڑتا تھا پہلا انسان اتنا خوبصورت ہے کہ حسن ملائکہ جو ہے حسن انسان کے سامنے یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں لوگوں نے بشریت کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے مقام بشریت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہر نبی بشر ہوا ہے اور سید الانبیاء بھی بشر ہو رہے ہیں میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ وزاعت کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اہل سنت پہ یہ الزام رکھتے ہیں کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے یہ جھوڑ بولتے ہیں لانتاللہی الالکازبین وہ ہم پہ جھوٹا الزام رکھتے ہیں جو بھی کہتا ہم بشر نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا قدیم عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے اس لیے کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے اگر کوئی کہہ کہ نہیں وہ عقیدت میں انکار کرتا ہے تو ہمارے یہاں عقیدت بھی شریعت کی حدود میں ہے اگر عقیدت شریعت کی حدود سے بار ہو جائے تو پھر وہ ایمان نہیں رہ جاتا پھر وہ انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے تو ہمارے عقیدتیں بھی حدود شرع میں ہیں عیسائیوں نے یہی تو کیا کہ انہوں نے اپنے بشر کو جو نبی تھے ان کو خدا کہہ دیا تو عقیدت میں تو کہا نام نہاد عقیدت اور محبت میں لیکن اس کو منظور نہیں کیا گیا تو اس لیے ہمارے یہاں یہ ہے کہ نبی کے بارے میں صحابی کے بارے میں اہلِ بیت کے بارے میں ولی کے بارے میں کسی کے بھی بارے میں بات کہی جائے گی تو حدودِ شرعہ میں کی جائے گی شریعت کے بار نہیں کی جائے گی جب قرآن ان کو بشر کہہ دے تو ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بشر مانے ان کو بشر مانے وہ بشر ہیں جو بشر نہیں مانتا نبی کو وہ کافر ہے لیکن اور لوگوں کے ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے کہ لوگوں نے نبی کو لباسِ بشر میں دیکھا تو نبی کو لباسِ بشر میں دیکھ کر ان کی نظر میں نبی گھٹ گیا لوگوں نے نبی کو لباسِ بشر میں دیکھا ظاہر بین لوگوں نے جن کا تعلق عرفان سے نہیں جن کا تعلق معرفت سے نہیں جن کا تعلق خانقاؤں سے نہیں سچی خانقاؤں سے نہیں جن کا تعلق اہل اللہ سے نہیں جن کا تعلق جو ہے صحابہِ کرام اور اہلِ بیت سے قلبی طور پر نہیں انہوں نے نبی کو بشر کے لباس میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹا نظر آیا نبی گھٹ گیا اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ مقام بشریت کیا ہے وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ کے نبی کو چھوٹا سمجھ بیٹھے اور ہم نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ لباس بشریت کتنا بلند مقام ہے اسی لئے تو عزت بیدم شوارسی کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے جب سے سنا ہے یار لباسِ بشر میں ہے کیونکہ اگر لباسِ بشر سے خوبصورت کوئی لباس ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو وہ لباس عطا فرماتا اللہ اپنے نبیوں کو شکل میں بیٹھتا اس سے پتا چلا ملکوتیت پیچھے رہ گئی بشریت آگے وڑ گئی یہ مقامِ بشر ہے لوگوں کو بشریت کا مقام نہیں پتا لوگ مقامِ بشریت میں لباسِ بشریت میں محبوب کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور ہمیں اندازہ ہوا کہ لباسِ بشر جب محبوب کو پہنا آپ بوہر کریں آپ جب کسی بڑوں کی محفل میں جاتے ہیں تو آپ اسی لباس کا انتخاب کرتے ہیں پہننے کے لئے کہ آپ کی پوری تجوری میں یا آپ کے پورے کپڑے کے بخصے میں اس جیسا خوبصورت لباس نہ ہوں ہے نا اگر محفل بہت اہم ہے تو جو انتہائی درجے کا خوبصورت لباس ہوتا ہے آپ وہ پہن کر جاتے ہیں دوسری بات اگر کسی محبوب کو کوئی لباس طوفے میں دینا ہو تو پوری دکان میں اگر واقعی محبوب آپ مانتے ہیں چٹنگ نہیں کرتے کسی کے ساتھ محبوب مانتے ہیں تو پوری دکان میں سب سے آخری درجے کا لباس ہوگا اس جیسا کوئی نہ ہوگا اسی کا آپ انتخاب کریں تو جب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی پہ پوری دکان سے پورے شورم سے انتہا کا انتخاب کرتا ہے تو جب اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے جس لباس کا انتخاب کیا اس لباس سے بہتر لباس قدرت کیا کوئی تھا نہیں اور اسی لباس کو لباس بشریت کہتے ہیں یہاں سے آدمیت کی بلندی اور اروج کا اندازہ کون لگا سکتا ہے اسی لیے تو لباس بشریت کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا انسان کو بشکل انسان اللہ جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جس کو بھی جہنم میں ڈالے گا پہلے اس کا مو بدلے گا مو تبدیل کرے گا اس کے بعد جہنم میں ڈالے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ بشکل انسان بفرض محان اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو جہنم اس کو جنائے گی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی شکل تو اللہ کے نبیوں کی شکل کی طرح جو شکل محبوب پر ہے اس کو جہنم جلا کے سسکتے اس لئے پہلے شکل بدلی جائے گی اس کے بعد جہنم میں ڈالا جائے گا بعض مفسرین کہتے ہیں شکل کونسی ہوگی تو کہاں بچھو کی شکل میں ڈالا جائے گا جن کو جلایا جائے گا الگ الگ شکلوں کا بہرحال تو یہ ایک وضاعت تھی جو کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور اتنے خوبصورت تھے کہ فرشتے بھی ان کے حسن پر حیران تھے کہ ایسا بھی کوئی حسن والا اسی لئے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو انہی کی شکل پر پیدا فرنا اللہ نے آدم کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بات کردی سید سید